اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت زیادہ ٹرینڈنگ چلنے والی اس طرح کی نوزپیس تو اس نوزپیس کو آج ہم بنانا سیکھیں گے تو اس نوزپیس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ جو ہے وہ بٹر کریپ کا فیبرک لیا ہے اس کلر میں آپ کوئی بھی کلر میں لے سکتے ہیں آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ نے کونسا فیبرک یوز کیا ہے ابائی کے لیے یا پھر نوزپیس کے لیے تو یہ جو فیبرک ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے سب سے پہلے ہم میجرمنٹ سیکھیں گے تو نوزپیس کے لیے یہاں پہ آپ کو جو ہے چوڑائی لینی ہوتی ہے تو اس طریقے سے آپ بھی جو ہے وہ میجر کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی پرانی نوزپیس ہوگی تو آپ اس میں بھی لے سکتے ہیں تو جو بھی یہاں پہ آپ کو چوڑائی رکھنی ہے اس میں آپ کو ایک انچ ایکسٹرہ لینا ہے جیسے مجھے یہاں پہ 13 رکھنا ہے تو میں 14 نیچر ہوں گی اور اسی طریقے سے نوزپیس کی لیندھ بھی آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جیسے کسی کو زیادہ لمبی پسند ہے تو 15 نیچر رکھ سکتا ہے 14 رکھ سکتا ہے لیکن یہاں پہ ویڈیو میں میں آپ کو 12 انچ اس کی لمبائی بتاؤں گی جس میں ہم بعد میں جب کٹنگ کریں گے تو ایک انچ ایکسٹرہ لیں گے اب یہاں پہ جو اوپر فور ہیڈ پہ اس طرح کی جو سٹرپ ہوتی ہے اس میں آپ کو لمبائی زیادہ رکھنی ہے کیونکہ اس میں ہم الگ سے سٹرپ نہیں لگائیں گے تو اس کی جو ٹوٹل لمبائی ہوگی وہ میں یہاں پہ 48 انچ تک رکھوں گی آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جتنا ٹائے کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے اس حساب سے آپ جو ہے لمبائی سٹرپ کی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں ہمیں یہاں پہ چوڑائی لینی ہے تو یہ چوڑائی میں یہاں پہ 2 انچ تک لوں گی آپ چاہے تو 0.5 انچ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے ہمیں ٹائے کرنا ہوتا ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم نوزپیس کی کٹنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں پہ چوڑائی یہاں پہ ناپ لیں گے تو جیسا کہ میں نے نوزپیس کی چوڑائی لی تھی 13 انچ تو یہاں پہ میں 14 انچ پہ مارک کروں گی 1 انچ ہم نے ایکسٹرہ لیا ہے کیونکہ ہم سائے سائے سیسے فول کریں گے تو ہمارا ایک انچ جو ہے وہ فولڈنگ میں چلا جائے گا اور اسی طریقے سے نوزپیس کی جو لیندھ ہے وہ میں یہاں پہ 12 انچ رکھ رہی ہوں تو اس میں بھی میں ایک انچ ایٹ کروں گی یعنی 13 پہ میں یہاں پہ مارک کروں گی تو آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں تو 13 by 14 انچ کے حساب سے ہم فیبریک کو کٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم اس حساب سے مارکنگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں چوڑائی اور یہ اس کی لمبائی ہے تو اسے ہم یہاں سے کٹ کر کے سب سے پہلے الگ کر دیں گے آپ کو سیم آپ کے حساب کے کلر میں بنانا ہے تو آپ بنا سکتے ہیں یا آپ کو جو ہے اگر جورجور کے فیبریک میں بنانا ہے تو آپ کو یہ جو فیبریک ہے وہ دبل لینا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ اس کی چوڑائی ہے اور یہاں پہ اس کی یہ لمبائی ہو گئی ہے تو کٹنگ کے وقت ہم نے ایک ایک انچ ایکسٹرہ لیا ہے جب ہم اسے سلائی کریں گے تو چاروں طرف سے ہم فولڈ کریں گے تو کوٹر انچ ہمیں اس طریقے سے دبل میں فولڈ کرنا ہے تو چاروں طرف سے ہم اس میں جو ہے وہ فولڈ کر کے سلائی لگائیں گے تو اس طریقے سے ہماری جو نو سپیس کی لیندھ ہے اور ویدھ ہے وہ کام ہو جائے گی اب اس ٹریپ جو پر کیے کٹ کرنے کے لیے میں نے فیبریک کو جو ہے فولڈ میں رکھا ہے ٹوٹل لمبائی ہمیں 48 انچ تک رکھنی ہے تو اس فیبریک کو ہم یہاں پہ 5 انچ پہ مارک کریں گے چوڑائی کے لیے اسے اس طرح سیدھا کر دیں گے اور ایک ساتھ میں ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے تو دیکھیں اس طرح اس کی ہم کٹنگ کریں گے تو ہماری جو اسٹریپ ہے وہ لمبائی میں ایک ساتھ میں کٹ ہو جائے گی تو میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں یہاں پہ دیکھیں میں نے اسے کچھ اس طریقے سے فولڈ کیا تھا یہ ہماری لمبائی میں اسٹریپ جو ہے وہ کٹ ہو چکی ہے اسے یہاں سے ہم برابر کر دیں گے تو اب ہم دیکھیں اس کی لمبائی ناپ لیتے ہیں یہ تھوڑی سی لمبی بنے کٹ کی ہے ایکسٹر جو رہے گا وہ ہم نکال دیں گے کٹ کر کے تو اس کے اندر ہمیں 48 تک چاہیے تو اسے سب سے ہم یہاں پر بھی ایک انچ ایکسٹر جو ہے وہ چھوڑ دیں گے سلائی کے لیے کیونکہ یہاں پر بھی ہمیں سائیڈ میں فول کرنا ہوتا ہے اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ 5 انچ تک ہے اور فولڈنگ کے بعد میں 2 انچ تک اس کی چوڑائی رہ جائے گی تو دونوں طرف سے ہاف آف انچ تک ہم اندر کی طرف فولڈ کریں گے فولڈنگ کے بعد میں اس کی ٹوٹل چھوڑائی ہمیں 2 انچ تک ہی رکھنی ہے آپ چاہے تو اس کے اندر کینوز بھی لگا سکتے ہیں تو ہم یہاں پر ڈائریک فیبرک پر بنانے والے ہیں تو اس طرح ہم فولڈ کر کے بعد میں سلائی لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ بیلٹ کو ریڈی کریں گے تو یہاں پر ہمیں ایک طرف سے سلائی لگانی ہے اور بیچ میں ہم یہاں پر ایک انچ تک چھوڑ دیں گے جہاں سے ہم اسے پلٹ دیں گے بعد میں تو اس طرح آپ کو بلکل سیدھی سلائی لگاتے ہوئے اس کے اوپر چلے جانا ہے جیسے ہم بیلٹ وغیرہ بناتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہم جو ہے اس کے اوپر سلائی لگائیں گے تو ہم نے دیکھی یہاں سے ایک طرف سے سلائی سٹارٹ کی ہے ہاف انچ ہم چھوڑتے ہوئے سلائی لگائیں گے اور یہاں جہاں پر میں نے مارکنگ کی ہے یہاں پر ہم سلائی بلکل نہیں لگائیں گے اتنا حصہ ہم چھوڑ دیں گے اس کے بعد میں ہم بلکل سلائی جو ہے وہ سیدھی لگاتے چلے جائیں گے تو آخر تک ہمیں سلائی لگا دینا ہے اس کے اوپر اس طرح سے یہ دیکھئے میں نے اس کے اوپر سلائی لگا دی کورنر کو ہم ہلکا سا کٹ کریں گے اور یہاں پر جو میں نے چھوڑ دیا تھا یہاں سے ہم پلٹ کے باہر کی طرف نکالیں گے تو اس کے لئے آپ کو یہاں پر تھوڑا سا حصہ اس کورنر سے اندر کی طرف کر دینا ہے اور کوئی بھی نوکھیلی چیز سے آپ اس فیبرک کو اس طرح سے نکال سکتے ہیں اس کا کورنر بھی اچھے سے نکال دیجئے بہت آسانی سے یہ سٹریپ سیدھی ہو جاتی ہے یہاں سے بھی ہم سیم اسی طریقے سے کریں گے تو یہ دیکھئے میں نے اسے سیدھا کر دیا ہم اس کے اوپر سلائی لگا دیں گے تو یہاں پر ہم یہی سے سلائی لگانا ہے سٹارٹ کریں گے تو اس طرح ہم جو ہے سائٹ سے سلائی لگاتے ہوئے چلے جائیں گے آج کی جو یہ نو سپیس ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ لوگ آسانے سے بنا سکتے ہیں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کر دے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دے اب یہ دیکھئے کھلا والا حصہ ہے اسے ہم بند کریں گے تو یہاں پر بس اسے اس طرح کرنا ہے اندر کی طرف کرتے ہوئے ہم اس کے اوپر سلائی لگا دیں گے تو ہماری جو یہ بیلٹ ہے یا اسٹرپ آپ جو بھی کہہ لیں اسے یہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے بعد میں جو ہے ہم اس کے اوپر بٹن لگائیں گے سب سے پہلے ہم ہماری جو ہے وہ نو سپیس لے لیتے ہیں اسے بھی ہمیں جو ہے وہ سلائی لگانی ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پر اس طرح فولڈ کریں گے اور اس کے اوپر سلائی لگائیں گے تو ہمارا جو یہ فیبرک ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے اس لئے ہم نے یہاں پر سنگل فیبرک یوز کیا ہے نو سپیس کے لئے لیکن اگر آپ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جیسا فیبرک یوز کر رہے ہیں شیفون یوز کر رہے ہیں جس میں جو ہے وہ اس کی اندک سکتی ہے تو اس حساب سے آپ کو جو ہے وہ فیبرک کو ڈبل لینا ہوتا ہے اور پھر اس میں آپ کو سلائی لگا کے اسے پلٹنا ہوتا ہے تو سنگل اگر آپ بنا رہے تو اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے سلنے کے بعد میں ایک ایک انچ اس میں کم ہوا ہے اب یہ ہماری چوڑائی تھرٹین انچ تک رہ گئی ہے اور ہماری جو لیندھ ہے وہ ٹو ایل انچ تک رہ گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں آپ کو رکھ کے دکھاؤں گی یہ دیکھئے اس طریقے سے اب ہمیں جو ہے اس کے اندر جو الاسٹک لگانا ہے وہ ہم یہاں کارنرز پہ لگائیں گے یہاں پہ یعنی ہماری نوز پیس کے دونوں کارنرز پہ ہمیں الاسٹک کو لگانا ہے تو یہاں پہ میں نے جو ہے یہ بلیک کلر کی الاسٹک کو لیا ہے آپ وائیڈ بھی لے سکتے ہیں تو باریک الاسٹک میں جو ہے وہ گول والی بھی آتی ہے جو آپ کو کمفرٹیبل لگے جو صحیح لگے وہ آپ اپنے حساب سے لگا سکتے ہیں تو ایک این آپ کی میں نے دو الاسٹک کو کٹ کیا ہے اس کی لمبائی میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے الاسٹک یہاں پہ 2.5 inch تک لی ہے تو یہاں پہ اسے لگانے کا بہت آسان طریقہ اس طریقے سے آپ کو رکھنا ہے ڈبل فول کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ پکی سلائے لگا دینے ہیں دیکھیں اس طرح سب سے پہلے ایک حسے پہ سلائے لگائیں گے پھر اسے گھومائیں گے اور پھر یہاں پہ ہم سلائے لگا دیں گے تو اس طریقے سے ہماری الاسٹک لگ جائے گی تو ایک کورنر پہ ہم نے اس طریقے سے لگایا ہے دوسری جو ہے ہم دوسری کورنر پہ لگا دیں گے دیکھیں اس طرح ہم نے الاسٹک کو لگا دیا ہے اور الاسٹک کو آپ کو نو سپیس کی چوڑائی والے حصے پر ہی لگانے ہیں یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو یہ ہماری نو سپیس ریڈی ہو چکی ہے اب جو یہاں پہ ہم نے اس کا بیلٹ ریڈی کیا ہے اس کو ہم سب سے پہلے ہاف فول کر کے مارک کر دیں گے اس کا سنٹر پوائنٹ ہمیں لینا ہے تو یہاں پہ اس کے سنٹر پہ ہم نے نشان لگا دیا ہے اب سیم اسی طریقے سے نو سپیس کے سنٹر پر بھی ہمیں نشان لگا دینا ہے یہ دیکھیں دونوں کا سنٹر ہم نے یہاں پہ اس طرح رکھا ہے اب ہمیں یہاں پہ بٹن کے لئے نشان لگانا ہے تو الاسٹک جہاں پہ ہے ہماری اس کے تھوڑا سا آگئی ہمیں نشان لگانا ہے اور یہاں پہ آپ چاہیں تو دو نشان بھی لگا سکتے ہیں یعنی جب ہم الاسٹک جو ہے وہ بٹن میں لگائیں گے تو آپ کی جو ہے یہاں پہ ایک ایک بٹن اگر اور رہے گی تو وہ آپ کے لئے آسانی ہوگی تھی یہاں پہ میں فیبری کے حساب سے میچ کر کے بٹن یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ڈاک کلر کی بھی کوئی بھی بٹن یوز کر سکتے ہیں شرٹ کی بٹن جو ہوتی ہے یا پھر کوئی بھی آپ کچھ پسند ہے اس حساب سے آپ بٹن لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جہاں پہ ہم نے مارکنگ کی ہے یہاں پہ ہم بٹن کو اٹیج کریں گے تو یہاں پہ اور ایک ہماری بٹن یہاں پہ رہے گی اس طریقے سے آپ جو ہے میجر کر کے اپنے حساب سے لگا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو کمفرٹیبل بیٹھے وہاں پہ آپ کو بٹن کو لگا دینا ہے اس طریقے سے میری جو ویڈیوز ہے وہ زیادہ تر ریکویسٹڈ ہوتی ہے لوگ مجھے ایمیجز بھیجتے ہیں انسٹراغرام پہ تو میں اس حساب سے ویڈیوز کو بناتی ہوں جو بھی ٹرینڈ میں چل رہا ہوتا ہے ہجاب میں تو میں آپ کو سکھاتے ہوں تو جسے پسند آتا ہے وہ ضرور ٹرائے کرتا ہے اور بنانے کے بعد بھی مجھے ایمیج بھیجتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے دونوں بٹن کو لگا دیا ہے اس طریقے سے اب اسے پہننا کیسے ہے دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو پہننا کے دکھاؤں گی سب سے پہلے آپ کو جو یہ بیلٹ ہے اسے اس طرح ٹرائے کر لینا ہے پیچھے کی طرف جسے آپ نوزپس کو بانتے ہیں تو دیکھیں میں نے ٹرائے کر لیا ہے اور اس کی جو بٹن سے وہ بلکل سائد سائد میں رہے گی اس طریقے سے اس کے بعد آپ کو نوزپس کو لینا ہے اور الاسٹی کا ایک حصہ یہاں بٹن میں اٹیج کر دینا ہے اگر آپ کو یہاں پہ لوز لے گے تو آپ الاسٹی کو دو بار بھی گھما سکتے ہیں ٹائٹ کرنے کے حصہ سے اور دوسرا سیرہ آپ کو یہاں پہ بٹن میں اس طرح لگا دینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں بہت آسان ہے تو یہ جو نوزپس ہے بنانے میں بھی آسان ہے پہننے میں بھی آسان ہے اور بہت زیادہ کمفورٹیبل یہاں پہ دیکھیں آپ نے اگر یہاں پہ دو بٹن لگائی ہے تو آپ کے لئے بھی آسانی ہو جائے گی کبھی آپ کو ٹائٹ وغیرہ کرنا رہا تو آپ ایڈجس کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سنگل سنگل ہی بٹن کو لگایا ہے اور دیکھیں کچھ اس طریقے سے آپ جو ہے آرام سے اسے نکال سکتے ہیں تو یہ الاسٹک کی وجہ سے آپ کے جو یہاں پہ نوزپس ہے وہ بہت زیادہ کمفورٹیبل ہو جاتی ہے تو آج کی نوزپس آپ لوگوں کو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو یہ دیکھیں بہت ہی آسان آج کی ہماری نوزپس ہے بنانے میں بھی پہننے میں بھی تو اسے دیکھیں اس طرح بہت ہی آسانی سے آپ لوگ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اگر کہیں باہر وغیرہ جانا ہے تو اس حساب سے بھی یہ بہت ہی زیادہ ایزی ہو جاتی ہے بس آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ کے جو الاسٹک ہے وہ صحیح ہونا چاہیے